آج روکستی تھی اور ابرار بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا وہ مزید باپ کے بھروسے نہیں رہ سکتا تھا اب تم سب کو پتا ہے نا کیا کرنا ہے اب ابرار باپ کو بتائے بینہ اب اپنی پلاننگ کر رہا تھا اس کا ارادہ اب کی بار آئین کو ہی غائب کر دینا تھا اور اس کے پیچھے اس کا شیطانی دماغ بہت بڑی سکیم بنا کر بیٹھا تھا یس سر سب نے یک زبان ہو کر کہا مجھے وہ یہاں چاہیے ایک گھنٹے کے اندر اندر اب جاؤ اور کام پر لگو کہتے ہی ابرار نے فون کان سے لگایا دوسری طرف فاریہ تھی جو اس کا ساتھ دے رہی تھی ہاں بھائی کام ہو گیا ہے دھیرے سے پوچھا ہاں تم بتاؤ وہاں کیا سیچویشن ہے دلہن بلکل تیار ہے اور گاڑی کا ویٹ ہو رہا ہے فاریہ بول بال کر زبردستی این کو اپنے ساتھ اپنی دوست کے گھر لائی تھی جس نے پرلر کا کورس کیا ہوا تھا خود بھی وہیں تیار ہوئی اور این کو بھی وہیں تیار کروایا وہ جو دل تھامے دلہن بنی بیٹھی تھی فارش شاہ کے ڈر سے اس کا آدھا خون خوشک ہو گیا تھا اسے یہ خبری نہ ہوئی کہ اس کی بہن اس کی قزن اس کے لیے کون سا گڑھا کھوڑ رہی ہے اسلام علیکم زیان اور دعا ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے بہت کوشش کے باوجود بھی انہیں چھٹی نہیں ملی اور اب وہ صرف دو دن کی لیو پر ہی آ سکے تھے والیکم اسلام شکر ہے کہ تم لوگ پہنچ گئے چلو آ جاؤ جلدی سے اور تیار ہو جاؤ ماریا شاہ نے انہیں دیکھتے فوراں کہا تیار بعد میں پہلے آپی سے ملنا ہے کہاں ہے وہ دعا نے چہکتے ہوئے کہا زیان مسکراتے ہوئے علماس بیگم سے ملنے ان کے روم کی طرف بڑھا وہ تو پارلر گئی ہے آتی ہوگی تم تیار ہو جاؤ ماریا شاہ کا لہجہ جہاں لڑ کھڑایا وہیں انہیں انہی قدموں پر زیان بھی پلٹا کس کے ساتھ دعا کو کچھ صحیح نہیں لگا این آج تک کبھی پارلر نہیں گئی تھی وہ اکیلے بھی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تو آج گئی بھی اور وہ بھی پارلر وہ بھی اکیلے وہ ہے نا محلے میں ہی وہ فاریہ کی دوست وہی وہی لے کر گئی ہے وہ ممکون سے محلے میں اور آپ نے کیسے جانے دیا آپی کو اس کے ساتھ آپ کو دعا نے فوراں بات کٹی اسے فاریہ سے ہمیشہ نیگٹیو وائبز آتی تھی دعا اور زیان کو یہ فیملی شروع سے ہی پسند نہیں تھی کچھ نہیں ہوتا بیٹا وہ بھی بیٹی ہے اس گھر کی ہم اعتبار نہیں کریں گے تو کون کرے گا ماریا شاہ نے پیار سے سمجھایا آپ فون کریں اور ایڈریس لیں دعا نے فون ماریا شاہ کو دیتے اجلت میں کہا ارے بیٹا آنے والی ہوں گی چچی جان آپ فون ملائیں اور پوچھیں کہ کہاں ہے وہ ہم جاتے ہیں اسے ابھی لینے زیان نے بھی دعا کی سائیڈ لیتے سنجید کی سے کہا تو ماریا شاہ اس بات میں سر ہی لاتی کال ملانے لگیں کال جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا ایک بار دو بار تین بار کال جا رہی تھی لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا مما آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا اسے اکیلے دعا کا لہجہ بھی نم ہوا اور دل بھی بہت زور سے دھڑکنے لگا ماریا شاہ مو پر ہاتھ رکھ کے اپنے آنسو زبط کرنے لگیں پلیز پریشان نہ ہو چچی جان یہ بتائیں انہیں گئے ہوئ شاہ دو گھنٹے ماریا شاہ بہ مشکل زائیان کی بات کا جواب دے پائیں زائیان نے فارس کو کال ملائی اس کے نمبر پر بھی کال جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا نہیں رہا تھا میں بھائی کو دیکھتا ہوں زائیان کہتے کال ملاتا اوپر گیا مما اگر آپ کی کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا اللہ کا واسطہ ایسا کچھ مت کہو بابا کہاں ہیں دعا نے آتے آنسو صاف کرتے فوراں فراس شاہ کا پوچھا گھر میں کسی کو نہیں پتا ہے ان کے فاریہ کے ساتھ جانے کا ایک اور بم پھوٹا تھا دعا نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا مما آپ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہیں فارس بھائی اپنے روم میں نہیں ہیں زائیان بھی وہاں پہنچا اور پریشان تھا اب کیا ہوگا آپی کو کچھ ہو نہ جائے دعا نے بہ مشکل اپنے آپ کو کابو کیا ہوا تھا دلاور شاہ اور فراس شاہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے دعا کی بات انہوں نے بھی سن لی کیا ہوا ان کو فراس شاہ نے پوچھا تو تینوں کی نظریں بیق وقت ان پر اٹھیں اور کتنی د دے رہ فاریہ گھر کاب آئے گا ہم تھگ گئے ہیں این جو گھنگٹ نکالے فاریہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اکتا کر بولی جبکہ فاریہ نے مو بنایا وہ مسلسل موبائل پر ابرار سے رابطے میں تھی اور اس وقت وہ این کو لیے ابرار کے بتائے گئے ایڈریس پر ہی لے جا رہی تھی اس کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ جبکہ اپنی گاڑی کو وہ آدھے راستے سے واپس بھیجوا چکی تھی کیونکہ وہ راستے میں خراب ہو چکی تھی اور خود این کے لیے وہ ٹیکسی کروا کر اپنی دوست کے گھر پہنچی تھی بس میری جان پہنچ گئے گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئے این کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اس کے حواسوں پر بس فارس چھایا ہوا تھا بھار بار رنکوں کے آگے اس کا غسیلہ چہرہ آ رہا تھا فاریہ اسے لیے اندر بڑی وہ مشکل چل رہی تھی اسے اتنا بڑا گھونگٹ اڑایا ہوا تھا کہ اسے راستہ بھی مشکل ہی نظر آ رہا تھا فاریہ پلیز ہمیں ہم ہمارے روم میں لے جاؤ این کی فرمائش پر فاریہ تنزیہ ہسی ہسی تھی آہا کیوں نہیں لیکن پہلے گھر کا دیدار تو کر لو کہتے ساتھی فاریہ نے اس کا گھونگٹ ہٹایا لیکن گھونگٹ ہٹاتے ہی تمام لائٹس آف ہو گئے یہ 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 کیا ہوا ہے فاریہ ممہ کوئی ہے این کا دل کسی انہونی کے خیال سے این نے آواز لگائی اسی وقت ایک شخص لائٹر آن کرتے اس کے پاس آیا این نے لائٹر کی روشنی میں ایک لمحے میں اس کو پہچان دیا ابرار کے کہتے ہی ساری لائٹس آن ہو گئی وہ بہت خوش تھا این نے اپنے دائیں بائیں دیکھا وہ اس کا گھر نہیں تھا کوئی اور جگہ تھی ابرار اس کے سجے سمرے روپ کو بہت بے باقی سے دیکھے جا رہا تھا یہ کونسی جگہ ہے ہم یہاں کیسے این کو سمجھ نہیں آیا جانے من کیا قسمت پائی ہے تم نے مہندی افان کے نام کی نکاح فارس کے ساتھ اور گولڈن نائٹ میرے ساتھ وہ بہت قریب آ گیا تھا اس کے این ایک ایک قدم لیتی پیچھے ہٹی تھی وہ ڈر رہی تھی وہ ڈر رہی تھی اس کے انداز سے لیکن وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی آپ ہمیں گھر چھوڑائیں سب انتظار وہ خود کو خود حوصلہ دیتے بولی تو ابرار کا دماغ گھما خبردار جو گھر کا نام بھی لیا تو وہ زوردار آواز میں دھاڑا کے این سہم کر ایک قدم اور پیچھے لے گئی اب سے یہی تمہارا گھر ہے اور تم میری صرف میری ابرار شا ابرار بہت انچی آواز میں چیخا این کو وہ کوئی سائیکو لگا تھا اس نے اپنے ارد گرد دیکھا باہر جانے کا راستہ اسے نظر آ گیا تو وہ پیچھے مرتی سر پر باہر دروازے کی طرف بھاگی لیکن ابرار نے فوراں اسے جا لیا اور اس کا روخ اپنی طرف کیا وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی کہاں جانے من اتنے بھی کیا جلدی ہے آو اندر چلو تمہیں ہمارا بیڈروم دکھاتا ہوں ابرار اسے پکڑے زبردستی اندر کی طرف لے جانے لگا چھوڑیں ہمارا ہاتھ آپ گندے ہیں چھوڑیں ہمیں این نے بہت کوشش کی اپنا آپ چھوڑانے کی اور اس دوران اس کا کامدار تو پٹا اس کے سر سے اتر کر زمین بوس ہو چکا تھا این لرز ہی تو گئی لیکن وہ نازو کندام کہاں اس کے چنگل سے نکل پاتی روتی اور چلاتی رہ گئی اور وہ اسے روم میں لے آیا ایک لمحے کو این کے رونٹے کھڑے ہوئے پورا روم ڈیکوریٹ تھا وہ ہر طرف پھولی پھول تھے اور ان پھولوں میں این بھی ایک پھولی لگ رہی تھی پلیز ہمیں ہمارے گھر جانا ہے وہ بچوں کی طرح رو پڑی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہینڈل کرے یہ سب چھپ ایک تم چھپ اب یہی تمہارا گھر ہے مجھے نہیں کرنی کوئی بات نہیں سننی مجھے اور اب رار نے اسے گردن کے پیچھے سے پکڑا اور اس کے بالوں کا جھوڑا کھلا اس کا جسم لرز رہا تھا شدت سے اپنی موت کی دعا مانگی تھی اس نے اب اگر تم نے رونا بن نہیں کیا تو بہت برا حال کروں گا اور اس کے مسلسل رونے سے وہ تنگ پڑ رہا تھا کہتے ساتھی اس نے آئین کو بستر پر دھکا دیا وہ اوندھے مو بستر پر جا گی لیکن فوراں سیدھی ہوتی پیچھے ہٹی اب رار اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے مکہ رانہ ہسی ہسا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو خود غائب ہو جائی یا اب رار کو کر دے وہ زوردار کہکہ لگا تھا اس کی جانی بڑھا تھا میں نے پوچھا آئین کہاں ماریا فراز شاہ کی آواز اونچی ہوئی ماریا شاہ کا سر جھو گیا زیان نے مختصرا انہیں ساری بات بتا دی جسے ان کو مزید غصہ آیا علماس بیگم بھی شور سن کر باہر آ چکی تھی دردانہ بیگم بھی سب سن چکی تھی اور پریشان حال کری تھی وہ کافی دیر سے کبیر شاہ اور فاریہ کو کال ملا رہی تھی لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا حد ہو گئی ہے نا مجھے یہاں ان کے ظلم سہنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں مجھے بھی لے جاتے جہاں خود گئے ہیں زیرے لب بڑھ بڑھاتی وہ وہاں سے واک کاؤٹ کر گئے اللہ خائر کرے ماریا اتنی بڑی لاپروائی آپ کیسے کر سکتی ہیں علماس بیگم نے ناراضگی سے کہا ماریا شاہ کے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے آج اپنی بیٹی کو خود مصیبت میں ڈال دیا تھا انہوں نے دردانہ آنٹی وہ کہاں ہیں انہیں پتا ہوگا زیان نے فوراں کہا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی اور دردانہ کے روم کی جانی بڑھے لیکن انہوں نے اندر سے لوک لگایا ہوا تھا دردانہ دروازہ کھولو علماس بیگم نے آواز دی لیکن وہ ڈر کے بستر میں دبک کر بیٹھی تھی اور دروازے پر بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی اف اس قدر مکمل اور معصوم حسن آج تک نہیں دیکھا آج فرصت سے دیکھوں گا اپنی محبوبہ کو وہ بنا پیئے ہی نشے کا سرور خود میں محسوس کر رہا تھا خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں مار ڈالیں گے آپ کو یا خود کو کھوکلی دھمکی دی اس نے جس پر عبراشہ کھل کے ہسا اور این اپنی بیبسی پر آنس آنسو بہاتی رہ گئی مما کہاں ہو سب ابھی وہ مزید دروازہ بجاتے کہ باہر سے آواز آئی یہ تو فاریہ کی آواز ہے آنٹی الماس بیگم کے کہنے پر سب نیچے بھاگے تھے فاریہ روتی ہوئی ماریا شاہ کے پاس آئی آنٹی این کو بچا لیں پلیز وہ روئے جا رہی تھی اس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا بکواس بند کرو اور بتاو آپی کہاں ہے دعا کو اس کے آنسو جھوٹ لگے تھے وہ کچھ گنڈوں نے ہم پر حملہ کر دیا مجھے زکمی کیا یہ دیکھیں اپنے ماتھے کی طرف ہاتھ کرتی وہ سب کو دکھا رہی تھی کون کون سے گنڈے زائیان کو اس کی باتوں پر غصہ آیا نہیں جانتی لیکن وہ وہ آئین کو لے گئے روتے ہوئے اس نے بات مکمل کی تو فراز شاہ ایک دم سے پاس پڑی کرسی پر گر گئے ابرار جیت کے نشے میں سرشار این کے قریب آیا این نے اسے دھکا دینا چاہا تو ابرار نے اس کے موں پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا اس کے باوجود وہ حمد نہیں ہاری وہ اسے پرے دھکیل گئی لیکن ابرار نے سختی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور پیچھے گرا گیا این کا ایک ہاتھ ابرار کے ہاتھ سے چھوٹا جو قریب پڑے واز کے ساتھ جا ٹکرایا اس نے آؤ دیکھا نتاؤ اور واز اٹھا کر پوری قوت سے ابرار کے سر پر دے مارا وہ سر پر ہاتھ رکتا چلاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے این نے اسے پیچھے دھکا دیا اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا ایک لمحے کی دیر کیے بینا وہ کھلے دروازے سے باہر بھاگی اسے راستے کا علم نہیں تھا لیکن وہ جن سیڑھیوں سے اوپر گئی تھی انہی پہ بھاگتی ہوئی وہ نیچے اتر رہی تھی لہنگا سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا نظر ایک دم سامنے اٹھی تو دروازے کے اندر آتے شخص پر جاتی کی اور اسی ایک لمحے میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ توازن بھر قرار نہ رکھ پائی سیڑھیوں سے گرتی ابھی دو سیڑھیاں گری تھی کہ اس شخص نے ایک لمحہ لگایا اور اس تک پہنچا اور اسے تھام لیا این نے لمبا سانس کاریچ کیا اور آنے والے کو دیکھ کر شکر کا سجدہ دل ہی دل میں رب کے حضور ادا کیا تم ٹھیک ہو نا این کو سلامت دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا فارس نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے بہت توجہ سے پوچھا تھا این کی آنکھوں پر آنسو بہ کر گالوں سے گردن تک کا سفر تائے کر چکے تھے اس کی ہچکیاں بھدی ہوئی تھی فارس نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے مزید کچھ بھی نہ کہا اس کے آنسو صاف کیے تو وہ فارس کے ساتھ جا لگی اور بہت زور سے اس کے گرد باہر پھیلائیں فارس نے اس کی حالت کو سمجھا اور اسے خود سے الگ نہ کیا بہت کوشش کے باوجود بھی وہ لیٹ پہنچا تھا وہ عبرار کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے چکر میں این کو بھی تکلیف دے گیا تھا وہ شروع سے اب تک اس کے پیچھے تھا ایک لمحے کو بھی ان کی گاڑی کو نظروں سے اجل نہیں ہونے دیا تھا لیکن یہاں پہنچتے ایک لمحے کو گاڑی نظروں سے اجل ہوئی جس لمحے اس نے زیان کو لوکیشن سینڈ کی تھی اور پہنچنے کا کہا تھا فارس کے نظر اوپر کھڑے عبرار پر پڑی جس کے سر سے خون بہ رہا تھا لیکن ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ غصے سے نیچے اتر رہا تھا آخری سیڑھی پڑی فارس این کو ساتھ لگائے کھڑا تھا فارس کی کہر بھری نظر اسی پر تھی جبکہ این اس کے سینے میں مو چھپائے ابھی بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی تیری اتنی جرت کہ تو مجھے مارے میں تجھے وہ بولتا نیچے اترا لیکن اس کی بولتی فارس کے ایک مکہ نے چپ کرا دی تھی مو پر ہاتھ رکھے وہ گرتا گرتا بچتا سامنے دیکھنے لگا فارس کو دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا این کو پا کر سب بندوں کو چھٹی دے چکا تھا وہ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کوئی آمین نہیں تھی نورو لیند تھی فارس کی نور وہ جو ایک آتش فشان تھا اب رار کو فارس کے روپ میں موت سامنے کھڑی نظر آئی تھی میری بچی فراز ساتھ کے دل والی طرف درد اٹھا تھا ماریا شاہ فوراں آگے بڑھی اور انہیں سنبھالا دعا نے فراز شاہ کو پانی پلائے اسے لمحے زیان کے موبائل پر بیپ ہوئی میسیج چیک کیا جو کہ فارس کا تھا اور اس نے کوڈ ورڈ میں لکھا تھا جسے وہ سمجھ گیا بابا بھائی کا میسیج ہے دعا کیجئے گا میں آتا ہوں زیان کہتے باہر کی جانے بڑھا کہ دلاور شاہ بھی ساتھ ہو لیے زیان نے روکنا چاہا لیکن ان کا غصہ دیکھ کر چک کر گیا اور انہیں بھی ساتھ لیے باہر نکلا پولیس کو انفارم کرنا وہ نہیں بھولا تھا مکہ پڑھنے پر وہ ابھی سنبھل نہیں پایا تھا کہ فارس نے آگے ہوتے ایک اور مکہ جڑا وہ زمین پر جا گرا آئین کھڑی اس ڈیول کو ہٹتا دیکھ رہی تھی پٹتا دیکھ رہی تھی اور اپنے اندر سکون محسوس کر رہی تھی فارس نے پاس گرا آئین کا دوپٹا اٹھایا اور آئین کے پاس آیا جو خود کے گرد بازو لپیٹے کھڑی آنسو زف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی فارس نے اس کے گرد دوپٹا پھیلایا تو اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھا تو اس کا جھکا چہرہ اوپر اٹھا اس کی گھنیری پلکیں کاجل سے بھری روئی آنکھیں ایک ہشر برپا کر رہی تھی فارس کو اپنا دل اس کی آنکھوں میں دوپتا محسوس ہوا آنکھوں سے ہوتے نظر اس کے رخصار پر جا ٹہری جہاں ہاتھ کی انگلیوں کے نشان تھے بے اختیار فارس شاہ کا ہاتھ اس کے نرم و نازک گال کو سہلا گیا لب بھینچے آئین نے پلکیں نہ جھپ کی اور نہ فارس کا ہاتھ جھٹکا وہ ساکت سے اسے دیکھے جا رہی تھی آئین کے نچلے ہونٹ کا کونہ تھپڑ کی وجہ سے پھڑ گیا تھا فارس نے شہادت کی انگلی سے اس کے ہونٹ کے زخم کو چھوا تو اس کی پلکیں لرز گئیں اور دل کی دھرکنوں نے شور برپا کر دیا بے اختیار پلکیں جھکی تھی ابرار سنبھل چکا تھا اس نے فارس پر پیچھے سے وار کرنا چاہا لیکن فارس نے ایک جھٹکے سے مر کر اس کے وار کو ناکام بنایا اور اس کے پیٹ میں لات ماری جو پھر سے دور جا گیا منع کیا تھا نا میری نور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا لیکن تم باز نہیں آئے فارس جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا میری نور میری نور آئین کے کانوں میں فارس کے ان الفاظ کی بازگشت ہونے لگی بے یقینی سے سامنے کھڑے اپنے سائبان کو دیکھا جو گھنی دھوپ میں اس کا سائبان تھا اس کا ہمسفر اس کی دھرکنوں کا محافظ زیان پولیس کے ساتھ وہاں پہنچ پولیس نے فارس کو پیچھے کیا چھڑانا چاہا لیکن وہ کابو ہی نہیں آ رہا تھا اور بے ہوش ہوتے عبرار کو بھی نہیں بخش رہا تھا زیان نے فارس کو پکڑا leave me زیان I will kill him فارس نے غصے سے خود کو چھڑایا دلاور شاہ فوراں سمٹی سمٹائی این کے پاس آئے اور اسے خود سے لگا لیا اور اس کے سر پر وہ ان کے گلے لگ کر پھر سے آنسو بہانے لگی بس میرا بچہ بس میرا بچہ بابا آ گئے ہیں نا رونا نہیں دلاور شاہ نے اسے تھپکی دی پولیس بے ہوش ہوئے عبرار کو اٹھا کر لے گئے لیکن فارس کا غصابی بھی کم نہیں ہو رہا تھا وہاں موجود ہر چیز کو تحس نحس کر دیا تھا اس نے بھائی پلیز زیان نے فارس کے قریب آتے منتورے لہجے میں کہا زیان کا چہرہ دیکھ کر فارس پل بھر کو رکا اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے کچھ سکون محسوس ہوا زیان نے فارس کو گلے لگا کر کام ڈاؤن کیا اسے ابھی بھی اپنے غصے کی حالت میں خود پر کابو نہیں رہتا تھا اور یہی اس کی ایک عادت تھی جو بری تھی مہمانوں سے گھر بھر گیا ہے ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں الماس بیگم نے پریشانی سے کہا فارس شاہ مہمانوں کے پاس تھے انہیں دل بڑا کرنا تھا اور دل ہی دل میں وہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں بھی مانگ رہے تھے اتنے میں گاڑی حویلی کے بیک سائٹ کے چھوٹے گیٹ سے اندر داخل ہوئے ماریا شاہ فوراں سے بیش تراغے بڑی گاڑی سے ان کو سہی سلامت اترتا دیکھ انہوں نے وہیں زمین پر گر کر شکرانے کے سجدے ادا کیے اور وہیں بیٹھے بے تہاشا رو دی ان نے بڑھ کر ماں کو گلے سے لگایا ماریا شاہ دیوانوں کی طرح اپنی بیٹی کا چہرہ چومنے لگی آنسو تھے کہ تھامی نہ رہے تھے فارس لب بھینچے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا دلاور شاہ نے اسے کوئی بات نہیں کی وہ ناراض تھا ان سے وہ جانتے تھے لیکن فیلحال کچھ نہیں کہہ سکتے تھے گھر مہمانوں سے بھرا تھا وہ سب کو کوئی نیا تماشا ہاتھ میں نہیں دینا چاہتے تھے ایک بار پہلے بھی ان کی شادی کو لے کر لوگوں کی بہت باتیں سن چکے تھے وہ ابھی انہیں صبر سے کام لینا تھا ماریا شاہ اور دعا ان کو اندر لے گئے کبیر شاہ کا کہیں اتا پتا نہیں تھا دردانہ بیگم مہمانوں کے بیٹ چھپ کر بیٹھی تھی فاریہ بھی انہی کے ساتھ تھی لیکن وہ پریشان بھی تھی کیونکہ ابرار کال نہیں اٹھا رہا تھا روم میں آتے ہی فارس نے سب سے پہلے شاور لیا اور خود کو تھنڈا کیا اس کا غصہ یونی عود آتا تھا ہاتھ جو ابرار کو مار مار کر زخمی ہو گیا تھا اس پر بے اکتیار نظر جا ٹہری ایک بار پھر سے نور کا چہرہ یاد آیا فارس بٹا اس کا غصہ بڑھتا اس سے پہلے الماس بیگم کی آواز اس پر تھنڈی پہار پر گبر سی پلٹ کر مان کو دیکھا جو پیار بھری نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی فارس نے ہاتھ چھپانا چاہا لیکن ان کی نظر سے فارس کے زخمی ہاتھ چھپ نہ سکے آج ہم اپنے بیٹے پر بہت مان محسوس کر رہے ہیں آج آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا بٹا اپنی بیوی کی حفاظت کر کے آپ نے اپنا فرض بخوبی نبھایا ہے الماس بیگم کے الفاظ گھنی دھوپ میں فارس کے لیے چھاؤں ثابت ہوئے تھے اس کا غصہ کہیں دور جا کے سویا تھا فارس نے پور سکون ہو کر ماں کو دیکھا آپ کیوں رو رہی ہیں الماس بیگم کے آنسو صاف کرتے اس نے پوچھا خوشی کے ہیں پگلے آنکھیں موتتے وہ بیٹے کے سینے سے لگی تھی فارس نے انہیں باہوں کے حلکے میں لیا دروازے پر کھڑے دلاور شاہ نمانکوں سے مسکر آ دیا ایک ماں ہی تھی جس کے آکے یہ شخص اپنی ہر زد اور انا مار دیتا تھا زائان اندر داخل ہوا دلے والی پگڑی ہاتھ میں تھامے وہ تیار شعار ہو کر آیا تھا میرا پیارا بھائیہ آج بنے گا کسی کا سینہ فارس کے سر پر پگڑی پہناتے ساتھ ہی وہ گن گنایا تو الماس بیگم بھی خوش ہوتے کھڑی ہوئیں شادی بہت بہت مبارک و بھائی زائان نے مسکراتے فارس کو گلے سے لگایا فارس کے چہرے پر بھی مسکان آئی الماس بیگم کی آنکھیں نام ہوئی تھیں دلاور شاہ کی آمت سونے پر سوہاگا کا کام کر گئی آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگایا فارس کے چہرے پر ابھی بھی دھیمی مسکان سجی تھی ان سب کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر فارس کا دل بھی پرسکون ہوا لیکن کبیر شاہ اور اس کی فیملی سے حساب پورا کرنے کا وہ پورا ارادہ رکھتا تھا دعا نے آین کو دوبارہ سے تیار کیا اور اس کی بہت دھارس بھی بند آئی آین دعا کے ساتھ باتیں کرتی جلد ہی ریلاکس ہو گئی تھی آپ ایک لپسٹک لگا لیتی تو بھی قیامت ڈھا دیتی فاریہ چڑیل کے ساتھ پارلر جانے کی کیا ضرورت تھی دعا نے برا سا مو بنایا تھا فاریہ کے لیے ہمیں کیا پتا تھا ہمیں تو ممہ نے بھیج دیا ورنہ ہم نے بہت منع کیا تھا اور وہ ہمیں کہتے کہتے این چپ ہوئی کیونکہ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہی فاریہ نے دور سے ہی معافی میں ہاتھ جوڑے تھے وہ رو رہی تھی کہ کسی کو کچھ نہ بتائے اور این کا دل بھی اس کی طرح معصوم اس کے آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ چپ ہو گئی تھی کچھ کہہ رہی تھی آپ این کے سر پر بھاری کام والا دوپٹہ سیٹ کرتے دعا نے مزید بات کرنے پر اسرار کیا تھا اس کے وہ بہت گندہ ڈیول ہے اس نے ہمیں مارا تھا این بات کو پلٹ گئی دعا ایک لمحے کو چپ سی ہوئی لیکن جب فارس شاہ دل کی دھڑکن اس کا نام لینے سے شور مچانے لگی فارس شاہ وہاں پہنچے اور وہ دھول چٹائی اس ڈیول کو بہت مدھ آیا این نے خوش ہوتے ہوئے کہا دعا جب وہ گندہ ڈیول ہمارے پاس آیا تو ہمیں لگا کہ ہم مر جائیں گے این کی انکھوں میں آنسو جگ مگائے دعا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اس کا جی چاہا وہ سامنے ہو اور دعا اسے تابر توڑ مارے پھر ہم نے نا وہاں واز اس کے سر پر دے مارا اس کے سر سے خون نکلا تب بھی ہم بہت ڈر گئے ہمیں لگا وہ مر گیا لیکن وہ ہمارے پیچھے آیا این کے چہرے پر تمام بات بتاتے ہوئے بھی ایک ڈر سا تھا لیکن ان کے وقت پر آ جانے سے انہوں نے ہمیں بچا لیا این مون نیچے کیے دھیرے سے مسکائی دعا کو اس کی مسکام دیکھ کر سکون محسوس ہوا اور اسے گلے لگا لیا اس نے میری این آپی تو بہت بہادر نکلی دعا کی آنکھیں بھی نام ہوئی تھی اور دل سے اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اس نے دعا کی تھی آپی میں نے ہمیشہ آپ کے لیے فان بھائی کی آنکھوں میں محبت دیکھی احترام دیکھا عزت دیکھی لیکن فارس بھائی کی آنکھوں میں میں نے آپ کے لیے جنون دیکھا ہے اور وہ جنون سب پہ بھاری پڑ گیا دعا یہ سب سوچ سکی این کو کہہ نہیں پائی آج کے دن آفان کا ذکر کر کے وہ این کو مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی سب کی دعاوں میں نورو لین رخصت ہوتی حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آ گئی لیکن اب کی بار وہ مطمئن تھی اس کے اندر فارس کو لے کر جو ڈر بیٹھا تھا وہ کہیں دور جا سویا تھا اسے کچھ رسموں کے بعد فارس کے روم میں پہنچا دیا گیا اور وہ دل کی دھڑکن کو سنبھالتے فارس کا انتظار کر رہی تھی جس کا ارادہ روم میں جانے کا تھا ہی نہیں وہ تو مشکل سے سب مہمانوں کے جانے کا انتظار کرتا اب حویلی کے سب سے بڑے ہال میں کھڑا سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا بابا آپ فیصلہ خود لیں گے یا میں لوں وہ فارس تھا اسے ڈنکے کی چوٹ پر ہی کام کرنا آتا تھا بیٹا کبیر شاہ کو تو آ لینے دو پھر ہی کوئی فیصلہ کرتے ہیں نہ جانے کہاں گیا ہے وہ دلاور شاہ نے کچھ وقت کے لیے بات کو ٹالنا چاہا لیں آ گئے فارس نے دروازے سے انٹر ہوتے کبیر شاہ کی طرف دیکھتے سرد لہجے میں کہا ان کا سر جھکا ہوا تھا ملائے اپنے بیٹے سے فارس کی سرد آواز پر سبھی نے اسے حیرانی سے دیکھا کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے مل کے آیا ہے کبیر شاہ کی آنکھیں نم تھی وہ روتے ہوئے دلاور شاہ کے پاس گئے اور ان کے آگے ہاتھ جور دیے بھائی صاحب ماف کر دیں بخش دیں میرے بچے کی جان وہ رو رہے تھے اور وہاں موجود کسی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کبیر شاہ جو ابرار نے کیا وہ مافی کے لائک ہی نہیں ہے دلاور شاہ بھی سنجید کی سے بولے جانتا ہوں ساری غلطی ہی میری ہے شاید میری تربیت میں ہی کوئی کمی رہ گئی جو وہ ایسا بن گیا پلیز رحم کر دیں وہ ہسپیٹل میں ہے فارس کی طرف دیکھا بہت بری طرح مارا ہے اسے کہتے ہوئے ان کا دل کٹسا گیا اب ماف کر دیں پولیس کے حوالے نہ کریں کبیر شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا گھر کی بہو بیٹی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو اسے مر ہی جانا چاہیے فارس شاہ نے غصے سے کہا نہیں آپ آخری گلتی سمجھ کر معاف کر دیں میرے بچے کو میں وعدہ کرتی ہوں اس کے بعد وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا دردانہ بیگم نے بھی فوراں شہر کی ہاں میں ہاں ملائی فارس شاہ سپارٹ انداز میں کھڑا یہ میلوڈی ڈراما دیکھ رہا تھا دلاور شاہ نے ایک نظر فارس پر ڈالی جس کی آنکھوں کا مفہوم وہ واضح انداز میں سمجھ گئے تھے ٹھیک ہے لیکن اب ابرار اس گھر میں نہیں رہ سکتا وہ یہاں نہیں آئے گا میں اسے بہت دور بھیج دوں گا وعدہ ہے میرا بھائی صاحب آپ کے ساتھ بس آپ اسے معاف کر دیں میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں سب کی طرف دیکھتے سر جھکا کر کہتے وہ رو دیئے نہ چاہتے ہوئے بھی دلاور صاحب نے کبیر شاہ کا کاندھا تھپکا جو بھی تھا وہ انہیں بھی عزیز تھا انہوں نے کبیر شاہ کو ہمیشہ بھائی ہی سمجھا تھا اپنا بہت خوب ہو گیا آپ کا ڈراما کا فارس نے غسیلی نظروں سے کبیر شاہ کو دیکھا بیٹے کی زندگی کی بھیق مانگ رہے ہیں بیٹی کے لیے بھی کچھ بچا کر رکھیں فارس کی بات پہ سب کو ساپ سونگ گیا وہیں فارس کے وہیں فاریہ کے پیروں تلے سے زمین کی سکتی بھی محسوس ہوئی اسے فاریہ فاریہ نے کیا کیا ہے فاریہ کا دل زوروں سے دھڑکا یہ تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لے نا جو نور کو لے کر گئی تھی ابرار کے پاس فارس نے جیسے بم پھوڑا تھا سب کے سروں پر دعا کو تو شوق لگا یہ بات این نے بھی اس سے چھپا لی تھی کیا یہ سچ ہے کبیر شاہ نے کڑے تیوروں سے بیٹی سے پوچھا فاریہ گر بڑھا آگئے بابا وہ جو پوچھا ہے اس کا جواب چاہیے مجھے کبیر شاہ کی آواز بھی انچی ہوئی تھی فارس نے مو پھیر لیا بابا میرا قصور نہیں مجھے بھائی نے مجبور کیا جان کی دھمکی دی وہ روتے ہوئے بول پڑی کبیر شاہ کا اس پر ہاتھ اٹھا تھا نہیں شاہ صاحب بیٹی ہے وہ دردانہ بیچ میں آگئی تھی کاش اسی اولاد سے بے اولاد ہی رہتا میں آج کسی کے سامنے مو دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا ان دونوں نے مجھے ایک بار پھر وہ افسردگی سے سر ہلاتے رہ گئے فاریہ کے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے اوہ ہلو بس بہت ہو گیا یہ ڈراما اپنا سامان پیک کرو اور نکلو یہاں سے فارس نے ایک منٹ میں فیصلہ سنا دیا تھا کبیر شاہ حیرت اور پریشانی سے سب کو دیکھنے لگے بیٹا بھائی صاحب وہ فارس سے کہتے کہتے دلاور شاہ کی طرف مڑے ہم کہاں جائیں گے پلیز ماف کر دے میرے بچوں کو کبیر شاہ پھر سے رو دیئے تھے میں بہت سک شرمندہ ہوں کبیر کبیر شاہ کے ہاتھ پھر سے معافی کے لئے دلاور شاہ کے سامنے جڑے دلاور شاہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا یہ آخری بار ہے کبیر شاہ بابا فارس نے کچھ کہنا چاہا لیکن دلاور شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اگلی بار ایسا کچھ نہ ہی ہو تو آپ صد کے لئے بہتر ہے اپنی فیملی کو لے کر اندر جاؤ دلاور شاہ نے کہا تو شکریہ آدھا کرتا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر اندر چلا گیا بابا آپ نے صحیح نہیں کیا فارس نے انہیں احساس دلانا چاہا بیٹا کچھ فیصلے مسلحت کے تحت کرنا پڑتے ہیں اور اسی میں ہی مسلحت ہے وقت کے چلتے آپ کو احساس ہو جائے گا اب آپ سب جائیں آرام کریں رات کافی ہو گئی ہے کہتے ساتھی دلاور شاہ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سب اپنے اپنے روم کی جانب پڑ گئے سوائے فارس اور دلاور شاہ کے وہ باپ سے خفا تھا اور وہ یہ بات جانتے تھے دھیرے سے آگے بڑھے بیٹا مانتا ہوں آپ صحیح ہیں لیکن پوری طرح غلط ہم بھی نہیں بھروسہ رکھو اس میں بھی ہمارے لئے بہتری چھپی ہے پیار سے سمجھایا انہوں نے بابا اگر کچھ بھی برا کیا انہوں نے تو انجام کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے اوکے مائی سن دلاور شاہ فارس کی بات پر مسکرا دیے شکر تھا کہ وہ بولا تو سہی اب آپ بھی جائیں نئی دلہن کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے فارس شاہ گوڈ نائٹ کہتا ان کی بات کو نظر انداز کرتا کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اپنے ہوش روبار روپ کے جلوے بکھیرے ست سمر کر اس کے انتظار میں بیٹھی تھی روم کے اندر انٹر ہوتے ہی نظر سیدھی اس پر جا ٹھہری جو اس کا انتظار کرتے کرتے نین کی وادیوں میں کھو گئی تھی فارس نے سر جھٹکا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھا دروازہ قدر زور سے بند کیا کہ وہ معصوم ڈر کے اڑ پیٹھی ہوش و حواظ بہال کرتی اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے روم میں نہیں ہے اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا فارس کا ڈر ایک بار پھر سے دل میں کنڈلی مارنے لگا وہ ڈریس چینج کرتا باہر آیا اسے اگنور کیے وہ بازو کے کف مرتا شیشے کے آگے کھڑا ہوا ہاں تو محترمہ کیسا لگا اپنی محبت پا کے وہ نپے تلے انداز میں بات شروع کر چکا تھا این نے دھیرے سے پلکیں اٹھا کر اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا وہ اس کی جانے پلٹا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائی اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے یہی تو تم چاہتی تھی میری لائف میں آنا بہت محبت کرتی ہو نا مجھ سے دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے پاس آیا وہ تو مانو بت بن کر بیٹھی تھی اور اسی محبت نے آفان کی جان لے لی گصے سے پھنکا رہا تھا وہ اب اس کے الفاظ ہیں ان کے دل کے پار ہوئے اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ حق لاتے ہوئے اس نے پوچھا شادی ہوئی ہے آج ہماری جھٹکے سے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے مقابل کھڑا کیا اس نے این نے اس کی سرخ لال انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھا تو ڈر سے کامپنے لگی لیکن بربادی نہ بنا دیا تمہارے لیے تو میرا نام فارس شاہ نہیں جھٹکے سے بیٹ پر چھوڑتا وہ اسے پیچھے ہٹا تھا این کی آنکھیں پانیوں سے لبا لب بھری ہم ہم نے کیا اس کو بولنے میں ہی مسئلہ ہو رہا تھا لو میں تو بھول ہی گیا فارس نے تنز کیا اور سرد نظروں سے اسے دیکھتا دراز کی جانی پڑھا اور وہی خط نکال کر سامنے کیا ہر دلہ کچھ نہ کچھ اپنی دلہن کو مو دکھائی میں توفہ دیتا ہے لیکن میں فارس شاہ اپنی دلہن کو مو دکھائی میں وہ خط دوں گا جو ہمارے ملن کی وجہ بنا جس کے وجہ سے تم میری زندگی میں آئی لو پڑھو فارس نے سپارٹ لہجے میں اس کے کامتے وجود کی پرواہ کیے بغیر اسے خط تھمایا این نے لرستی پلکوں سے ایک نظر فارس کے غسیلے چہرے کو دیکھا اور خط کھولا نظریں پہلی لائن پر جاتی کی ایک منٹ فارس نے پھر سے ٹوکا اور مغرور چال چلتا سوفے پر جا بیٹھا میری خواہش ہے کہ تم اسے انچی آواز میں پڑھو سوفے کی بیک پر بازو پھیلاتے وہ اس معصوم اور پاکیزہ دل والی لڑکی کو اندر تک دہلا کر رکھ گیا پیارے فان پہلی لائن پر ہی اس کے رونگ ٹے کھڑے ہوئے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا آگے بڑھو